بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتقاف کرتے ہیں اگر وہ آخری عشرہ نو دن کا ہوا تو نو دن اعتقاف کرتے ہیں اگر رمضان کا مہینہ انتیس کا ہوا تو نو دن ہوتا ہے آخری عشرے میں اور اگر وہ دس دن کا ہوا تو دس دن اعتقاف کرتے ہیں یہ جو اعتقاف کریں گے اگر کوئی دو دن کا کرتا ہے تین دن کا کرتا ہے عام طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں پانچ دن کا کرتے ہیں یا ستائیس میں رمضان میں چلے جاتے ہیں اعتقاف میں دو دن تین دن اعتقاف کر لیتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے مسئلہ بلکل کلیر کر کے کھول کر آپ کے سامنے بیان کروں گا ایک ایک جزد آپ کا حل کروں گا سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے مسنون اعتقاف جو رمضان کے آخری عشرے میں ہے مسنون جو سنت ہے جو اس کی فضیلت آئی ہے وہ جو اس کے بارے میں حدیث میں فضیلتیں وارد ہیں وہ صرف اور صرف اسی آدمی کو حاصل ہوگی وہ فضیلت وہ ثواب مسنون اعتقاف صرف اسی کا ہو پائے گا جو پورے عشرے میں اعتقاف کرے گا یعنی پورا آخری یعنی چاہے نو دن کا ہو یا دس دن کا ہو اگر تیس ہو گئے تو دس انہتیس ہوا تو نو پورے عشرے میں اس کو اعتقاف کرنا پڑے گا تب جا کر یہ فضیلت حاصل ہوگی ورنہ اگر کوئی اتنے دن نہیں کرتا ہے آٹھ دن کرتا ہے چھے دن کرتا ہے پانچ دن کرتا ہے تین دن اعتقاف کرتا ہے اس کا اعتقاف تو درست ہو جائے گا بہت باری کی چیز بتا رہا ہوں آپ کو اعتقاف اس کا صحیح ہو گیا لیکن وہ جو مسنون اعتقاف ہے سنت اعتقاف ہے وہ اعتقاف وہ اس کا عجر اور اس کی فضیلت اس سے حاصل نہیں ہوئی اس کا ثواب یہ حاصل نہیں کر پایا اسی لیے لیکن یہ جو آدمی دو دن یا تین دن کرتا ہے تین دن کرتا ہے اچھی بات ہے ایک دن بھی کر سکتا ہے دو گھنٹے بھی کر سکتا ہے یہ تو نفلی اعتقاف ہو گیا اگر پورے اشرے کے آخری اشرے میں سے پورے اشرے میں نہیں کرتا ہے اگر اس سے کم میں کرتا ہے تو ایک گھنٹے کا بھی کر سکتا ہے پانچ دن کا چار دن کا آٹھ دن کا سات دن کا چھے دن کا تین دن کا جتنے دن کا چاہے گا کر سکتا ہے کیوں اس لیے کہ یہ نفلی ہے اس کے لیے مسنون نہیں ہے سنت اعتقاف میں یہ داخل نہیں ہے لیکن اس کو بھی آپ چھوٹا مت سمجھئے کیوں اس لیے کہ رمضان کا مہینہ اگر کوئی نفلی عبادت کرتا ہے حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں اس کے نام عامال میں فرض کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے اگر یہ نفلی اعتقاف بھی آخری عشرے میں کرتا ہے تب بھی ثواب کس کا مل رہا ہے فرض کا مل رہا ہے اس لیے اس کو بھی کم درجے کا مت سمجھئے اور اگر کوئی اس سے اونچا کام کرتا ہے سنت اعتقاف کرتا ہے تو اس کی فضلت تو اور زیادہ ہے اس لیے آپ چاہے دس دن کے ہو یا آٹھ دن کے پانس دن کے جتنے دن بھی ہو سکے اعتقاف کرنے کی کوشش کریں خاص طور سے جو مسنون اعتقاف پورے عشرے میں ہیں وہ کوشش کریں کیونکہ وہ بہت اہم ہے اس کے فضلتیں کچھ اور الگ فضلتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ دا کرے ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں کیونکہ موسیقی